آج ہم بات کریں گے جی بھاولپور کی جسے بغداد جدید بھی کہا جاتا تھا اور ایک ایسا علاقہ تھا جس میں جو کالج اس سمانے میں بنایا گیا جب لاہور سے کریچی تک کالیچروں کا نام و نشان نہ تھا اس سے پہلے میں چاہے کو سبسکرائب کریں جی پھر کرتے ہیں بھاولپور کی تاریخ پہ ایک نظر جی بھاولپور جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا کہ یہ دارالحکومت ہوگا یا ملتان کمیٹس میں لازمی بتائے گا کہ جنوبی پنجاب جب صوبہ بنے گا تو اس کا دارالحکومت بھاولپور کو ہونا چاہیے یا ملتان کو کیوں ہونا چاہیے یہ ہے میں سرائی چورستان کے کنارے جی جو یہ بھاولپور کا علاقہ ہے پانچ سو باسٹھ ریاستیں تقسیم کے وقت فیصلہ کرنے والی تھی کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے تو بھاولپور ہمارے اسے میں آیا جو کہ بیسیکلی ریاست جونہ گڑ کا حصہ تھا ساتہ سو اٹھالیس میں نواب بھاول خان اباسی نے اس کی بنیاد رکھی تھی مشہور جگہ میں اس کا قلعہ دراور ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جس چان چوکت سے وہ کھڑا ہے اس کی مثال آپ ہے لیکن اس کے اندر کے علاقہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں بھاولپور سے اسی کلومیٹر دی اچھریف ہے اور اچھریف روحانی مرکز کی حصیت سے جانا جاتا ہے یہاں پہ کاجدہ جی ڈیڑھ لاکھ اولیاء کے مزار ہیں اور اچھریف کی مطلب بہت بڑی یہ بات ہے کہ روحانی طور پہ پورے پاکستان میں اس کا اپنا ایک مقام ہے بھاولپور کا نور میل جی اسی سال لگے اس کو بننے میں تالوی طرز تعمیر کی ایک بہت بڑی یادگار ہے جو بھاولپور جائے اور نور میل نہ دیکھیں گلزار میل نہ دیکھیں مبارک میل دولت خانہ صدیق پیلیس بھاولپور وکٹوریا ہسپتال اور صدیق سکول نہ دیکھیں تو پھر اس نے بھاولپور کیا پاکستان میں کچھ نہیں دیکھا یہ وہ یادگار چیزیں ہیں یہ وہ یادگار امارتے ہیں جو بھاولپور کی شہرت کو چار چاند لگاتی ہیں خاص طور پر وکٹوریا ہسپٹل اور نور میل آپ نے لازمی دیکھنا ہے مشہور شخصیات میں جی چودری زکاہ اللہ صاحب ہے زکاہ شرف صاحب جو کہ پاکستان کرگر بورڈ کے چرمین رہے ہیں مشہور خاکی اولمپین سمی اللہ اور عزمان گلاندی مشہور عطاکارہ گانے والی مشہور گل باہر بانو اور جمیلہ آشمی اور نوشی گلاندی بہت بڑی شائرہ ان سب کا تعلق بھاولپور سے رہا ہے اور سیاسدادوں میں بات کی جائے تو ریاست پیر زادہ جو ہیں ان کا بڑا ذکر ہے اور مخدوم زادہ حسن محمود صاحب مشہور چیزوں میں جی ملتان اور باہر پور میں سون کا حلوہ ٹھیک ہے اور مشہور دستکاریوں میں جی آر کا کام آر کا کام جو کہ پورے پاکستان جب ختم ہو چکا ہے مطروق ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے جس کو بچانے کی کوشش کی نہیں جاری وہ یہاں پہ ہوتا ہے اس کے بعد چھوٹا سا ایک ہوتا ہے جس کے اندر پان یا پیسے ڈالے جاتے ہیں خواتین رکھتی ہیں پرس ٹائٹ وہ یہاں پہ بنتا ہے مقیش کا کام یہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے گھوٹے کا کام جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ جو لنگیاں بنائی جاتی ہیں اور ان کے بارڈر کے اوپر جو گھوٹے کا کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بھاولپور کے اندر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات تو وہ سونے کا بھی پانی یعنی کہ سونے کی تاروں سے پہلے کسی زمانے میں وہ کام ہوتا تھا ویڈیو اچھے لگے تو لائکیں شیئر کیجئے گا اور چینل کا سبسکرائب شکریہ